اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امرا اونیز ہوا پا لوگ سکتی خیریت سے ہوں گے آج یہ صبح صبح میں ولوگ شوٹ کر رہی تھی جس میں میں چکن کا سالن بنا رہی تھی تو یہ اس کی تھوڑی سی کلپس شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ریسی پہ انشاءاللہ جب آپ لوگ کہیں گے تو ہم آپ لوگوں سے ضرور شیئر کر رہوں گی یہ بہل اچھا سالن بنتا ہے مجھے لنچ کے لئے بھی بنانا تھا اسی لئے میں صبح صبح آریس کے لئے جب اٹھی تھی تو میں سالن بنانے کی تیاری کر چکی تھی پھر آریس کو سکول بیچ کے میں نے اپنا کام کمٹیٹ کیا تھا پھر ان کو ناشتہ وغیرہ دیا تو یہ بس اسی کی تھوڑی سی کلپ ہے جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کہہ رہی ہوں اور میں نے سالن بنایا چکن کا پھر اس کے بعد میں نے آٹا گوندا آٹا گوننے کے بعد میں نے آریس کو اٹھایا اسے ناشتہ کروایا پھر اسے ریڈی کیا اور ضبط اسی ناشتہ کروایا اسے اس نے کچھ پھی نہیں کھایا پھر میں نے اپنے ازمنٹ کو اٹھانے کی خوشش ہوں اے ہی ساڑے میں نہیں جلدی کھڑے ہوں پانچ منٹ پانچ منٹ کر کے میں آپ کو آدھے گھنٹے سے اٹھا دی ہوں یار کھڑے ہو جائیں بھائی نہیں کہیں یہاں نہیں چلیں ساڑے نو ہو گئے ہیں اے ہی یا میرا کھانا بن گیا آپ کا اٹھنے کا نہیں ہے یار ابھی تک ستا تھوڑی ہوتا ہے چلیں چلیں اٹھو آپ جاؤ دو میں کہاں جاؤں کچھ بھی میں کہاں جاؤں میرا کام ہوگی ہے چلیں جلدی کھڑے ہو یار دیر ہو رہی ہو مجھے پتا ہے چلیں اٹھ چکے ہیں یہ ریڈی بھی ہو چکے ہیں اور ناشتے میں ہیں ہمارے پاس مینگو چائے پراتھا اور آلو کی ترکاری جو کہ میرے ہزبن کو بہت پسند ہے تو میں نے ان کے لیے آلو کی ترکاری رات کو بنا لی تھی صبح صبح بہت زیادہ کام ہوتا ہے کبھی کبھی بہت کام ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا تو پھر مجھ سے صبح صبح نہیں بنایا جاتا تو اس لیے بس میں نے رات میں بنا لی تھی اور اب آپ ناشتے سٹرٹ کریں گے موبائل رکھ دیا کریں نا بھائی ناشتہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر بولیں گے پراتھے ہارڈ ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ناشتہ نہیں کرنا اگنور کسی دن میں یہ ایر پاس ابھی بجا آئے گا نا بھلو ناشتہ درو یہ کیا ناشتہ کر رہے ہو ترکاری نکالی نہیں اور کھا رہو بھائیشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی ملتی ہوں آپ سے ناشتے کے بعد میرا بیٹا بھی سکول سے آ گیا ہے یہ آفیس چلے گئے اس کے بعد میں نے کچن پہ گیا سمیہ ہی تھا پھر آریز سکول سے آیا وہ اسے فریش کیا ہے اور آریز سونے کی تیاری میں ہے آریز سو جائے گا اور میری آج کلاس بھی تھی میمن میں بٹم اپنی کلاس لینے نہیں جا رہی کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو شام کو ایک گیسٹ کے گھر پہ جانا ہے ہم لوگوں کو گیسٹ تو نہیں کیا بول رہی ہوں میں بھی ہم لوگوں کو جانا ہے ہمارے ریلیٹیف کے گھر ان سے ملنے کے لیے تو بس اسی وجہ سے میں آج اپنی کلاس مس کروں گی میری پہلی چھٹی ہو جائے گی آج بٹ میری مجبوری تھی تو مجھے چھٹی کرنے پڑ رہی ہے تو پھر اس وجہ سے ہم لوگ اب شام میں وہاں جائیں گے ابھی میں تھوڑی در نیپ لے رہی ہوں ابھی ٹائم ہو رہا ہے پہنے دو کچھ بجرے تو بس اب میں سوچ رہی ہوں کہ ایک گھنٹہ نیپ لے لوں کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں صبح آریز کے لئے اٹھتی تھی تو اس جب سے جاگ ہی رہی ہوں کامی کر رہی تھی اور ابھی کوئی کام بھی نہیں ہے اور لائک بھی نہیں ہے تو اس لئے چارجنگ فین آن کرتی ہے میں نے اور ہم دونوں ماں بیٹے بھی کوشش کروں گی میری بھی آنکھ لگ جائیں اور آریز کو بھی سلا دوں جیسے ہی لائٹ آئے گی کپڑے پریس کروں گی میں اپنے آریز کے نکالوں گی اور ہم لوگ ریڈی ہوں گے کھانا کھائیں گے اور پھنڈ لوگ چلے جائیں گے آپ لوگوں وہاں کی بھی اپ ڈیٹس تو ہوں گی میں نے آنکھ زیادہ دیری لگتا ہی تھی پھر میں ریڈی ہونے کی بھی کلپ نہیں شیک کر بائی چلتی چلتی ہم لوگ ریڈی ہوں گے اور بین کلی سب کے ساتھ بس میں بٹا ہوں گے اور ہم اپنے آر جگہ پہ راکے پہ مواج کے ماں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ریڈی نہیں کر سکی کیونکہ ہم لوگوں گتے تو سب کے سامنے ریکارڈ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی وجہ سے میں نے بس ریکارڈنگ نہیں کی اور بس ہی واپس ہی کی کچھ چھوٹی سی کلپ ہے بس پر ہم گھر آگئے تھے گھر پہ لائٹ ہی نہیں تھی تو لوگ ریکارڈی نہیں کر پائی میں